ایمان والعتقان والعزان والعلان بشہدت کل لسان انبتو قان بے حسبیت بے دلائل بے منازل ومسائل ومراہل بے مقانین قوانین للم یسبک بے شہدت ربنا بے حزت ہی ومن الملائکہ ومن الملائکہ ایمان بالایلان عزمت ہوں و عزت ہوں و جدت ہوں بے حدت بغہدت و بغزمت و بنسبت و بحسبت و ببرکت و بغزمت ایمان بالجلال و نشہد اللہ ایمان بالجلال ایمان بالجلال و حدہو بلا اہدن و حدہو بلا بلدن و حدہو بلا قددن و جددن و جددن و مدد و حدہو بلا غددن و حددن و نسبن و غسبن و قسب ایمان بالجلال و حدہو بلا مزرن بلا نزرن بلا فکرن لا یزان و حدہو بحزمت و حدہو بلا شریکن و خریقن و مریق و حدہو بلا رفیکن من کل تمیق و حدہو اللہ ہوا الاعلا ہوا الاجلا ہوا الازغہ ہوا الابدا ہوا الانحاب لLa وحدتو بکبریائی وردائی الرحمہ وبنظر الجبازیت القحاریت بسطوة الجبروت والملکوت لا شریک لہو ذاتا مرادات لمحات سبحانیت ہی بتطورات الوحدہ بتنظرات وتجلیات وتنورات وتمخلات وتعلومات وتجبرات وتکبرات القبریات موسیقا 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 اللہ رب العزت دے دربار محلہ وچے اسے دے اندر کوئی ساتھے توڑے وستے خوش کی سمتی دا پیغام ہونا ہے اِنہا لفظان ہوئی اللہ رب العزت دے سچی سرکار ماز اپنی رضا محلہ دے خاطر منظور و مقبول فرمائے سچی بات تے ہے کہ اپنی صحت دے پیش نظر میں ارادائیوں کی تصویب بھی اپنے انا عزیزان دے رشاد دے مطابق چلو کوئی گھنٹا سوا گھنٹا میں یوں خطبہ پھر کے پھر دعا کر لوں گے اللہ پاک انہوں نے منظوری ستنا ہویا بھی دو چار لفظ کچھ تقریر دے ضرور آکھ نہیں پائے گئے چنانچہ صرف چند من تو ہستے اس آیت دا کچھ مفعوم یا مال عام علیہ سر لو اللہ رب العزت دے دربارے لا یزال دے وچے بڑی زلت اور خواری دال برخواست ہے کہ وہ ذات بے عیب لا عیب بے حیث بے بیس بے زیت بے قیت سچ سچ حق کے محض کہ سکنے دی سمجھا سکنے دی پھر تو انہوں میں نوں تمام مسلمانہ نوں اس کے عمل کر سکنے دی توفیق عطا پر آئے آمین پھر سے کوئی بھی فتنہ سر اٹھانے لگا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہر سر اٹھانے والے فتنہ کی وجوہات کی نشاندہ ہی فرمائی ہے ہر آئے دن ہزار ہاں قسم کے نئے نئے فتنے پجاگر ہو رہے ہیں پھر کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام بر رسول اکرم نبی مغترم مدسر آزم مضمع لعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مقدس ان دونوں پاک باگ جسمانی اور روحانی شخصیتوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس لئے فرما ہوا تھا تاکہ قیامت تک کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے اس کے علیر رحمت قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے نبوت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علیہ تمام ہا وعلی تمام ہا وعلی شمائل ہا مراحل ہا مجال ہا منازل ہا آدات ہا خسائل ہا بتمام ہا وکمال ہا موجود ہونے کے باوجود ہر آئے دن نئے سے نیا فتنہ سر اٹھاتا اللہ رب العزت نے جن فتنوں کی اور پھر فتنوں کی اٹھنے کے بعد ان فتنوں کی سر خوبی کی نشاندی ہی فرمائی تھی قرآن مقدس میں قرآن مقدس موجود ہے مگر وہ علاج نہیں کیا جائے سب سے پھر اس مسجد کے محراب میں کفر اور بیدینی کے فتو علاج پھر ان فتو کی بھرمار موسلہ دھار یلغار اور پھٹکار اور دھتکار کے لشے میں بھرمائی زیر ختم کرنا تھا مگر اس کے باوجود کمال تو یہ ہے زوان تو یہ ہے زوان کے طررہ تو یہ ہے طررہ پھر اس پھرنے پھر پھر تو یہ ہے اس طررہ پھر انتیاب تو یہ ہے انتیاب پھر اس کے حجاب تو یہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے محمد جوان کی نبط بھی موجود ہے مجھے اختلاف کا ہی مٹ کا نگر نہیں اللہ اللہ سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلا اعلان اللہ رب العزت نے محمد کریم کے مخاطبین سے کیا فرمایا وہ رسول انمر پہ جان نشان کرنے والو یاد کرو اس وقت کو کنتم آدار تم کون تھے آپس میں کنتم آہا ایک دوسرے کو دیکھ سکنا بھی تم سے جوارا نہیں ہو سکتا پھر کنتم اللہ شفا ہو سکتا تم جہنم کے جلحے کے کنارے پہ پہ دیکھتے تے اب تو جرام سے تمہیں گیرنا پاتی تھا مگر کیا ہوا اللہ رب عزت کی رحمت کا جھٹکا اللہ رب عزت کی رحمت کا غلولہ جمجمہ دمدمہ سوز سولہ اور ایسا تھکتا تمہیں لگا کہ تم بکل جہنم کے درہ کے ہلارے پہ پہنچ چکے تھے فَأَسْبَحْتُم بِنِعْمَتِ اِخْوَانَ ایک غات کا وقت گزرتا گیا صبح 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 تم ایک دوسرے سے جدہ ہو سکنے کے قابل نہیں تھے اس کا ذریعہ کیا بنا دو ذریعہ بنے یا قرآن مقدس یا محمد رسول اللہ صلی اللہ اور کوئی ذریعہ تھا یہ ٹھیک ہے ولیکن اللہ اللہ تعلیف کا سبق تو اللہ پاک نے دیا اگر ذریعہ بنا تو خدا کا قرآن بنا اور خدا کا محمد جوان یا تو مسلمان یہ کہ قرآن اب قرآن نہیں رہا یا یہ کہ محمد جوان کی نبوت کا دوران نہیں رہا اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا وہ مسلمان مسلمان نہیں سر اٹھانے والے ہر نئے سے نئے فتنہ کی نشان نہیں کرنے کے رئے اللہ رب العزت نے بار بار اس قوم کو جنجور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنجور جنجور کے ہلا ہلا کے سمجھایا بلا بلا کے جب تک اپنے اندر وحدہ تو یگانگت پیدا نہیں کروگی اس وقت تک اپنے مالک کی پہچان نہیں کر سکتے کیوں جب تم خود ہزاروں میں پچ جاؤگے تمہارے مشکل کشا لاکھوں میں ہو جائیں گے ایک مشکل کشا ایک آج کر آج اس ایک آن دیکھیں ایک ہی خدا پہ تمہیں اس وقت کچھ بھلوسہ یا کچھ آس یا یقین پیدا ہوگا جب تمہارے دل جڑے ہوگے جب تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو تو دل کے اندر رہنے والے کا کس طرح اتفاق رہ سکتا اب دیکھئے پارٹیاں مذہبوں سے زیادہ ہیں اور مذاہب سے پارٹیاں زیادہ ہیں مذاہب کے کرش میں مذاہب سے زیادہ ہے کہیں کوئی گھوڑا ہے تر کسمت جو نہ پوجہ جا رہا کہیں کوئی قبر ہے منہوس بر کسمت جس پہ خوابہ فرسائی نہیں جب ہی جب فرسائی نہ کی جا رہی وہ قوم ساتھ مرتا ہے جو دنیا میں نہیں پوجھا جا رہا زندہ خدا کو چھوڑ کے کوئی حیوانوں کو پوجھ رہا ہے کوئی انسانوں کو پوجھ رہا ہے اللہ اللہ کبھی اقبال تو اقبال تو نے کتنا ہی سچا فکرہ گھونا ہے آدم از بے بسری آدم از بے بسری سجدہ آدم کرد آدم از کرد جو ہر داشت ولے نظر خباؤ خم کرد زت سور غلامی عد صدا اور درست کسے صدران دی دم کے پیش صدر خم سر کرد کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے بڑا نچور نچور کے بڑا خنگال خنگال کے بڑا تہائی کے کتوں کو دیکھائے آج تا کسی کتے نے کتے کے سانے سر نہیں جھگا ہے مگر وائے ناکامی متائے کا رمہ جاتا رہا وابو انسان جب تیری انتیاد شان کے ترے اللہ رب لزت کی عرش مولا پہ تل مل آیا کر دیتی فرشتوں کے جھرمت کے اندر فرشتوں کے مل آلہ کے حضر خرامہ انداز میں کھئی کلمہ بھولا کرتے تھی تو بیا اور کسی جنس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا فرشتے کہتے تھے اللہ پاک ایک جہان تو نے انسان کو دے دیا آخرت والا جہان تو ہمارے نام آخر کم الکت کار چڑھا دے اللہ پاک سمجھ دے پیدا کیا ہے لہنے جہان کے سرداری تھی میں انہی کے لئے منتقل کر دی اللہ 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 سم سے زیادہ گرا تو یہی سمجھ گرا کیوں گرا اس لیے کس کے دل کے اندر جنور پیدا اللہ اللہ یہ ساری مسئیبت اسی اختلاف کے فتنے کی ہے کہ آج معبول شمار کرنے لگو انسان کا دنج تو ہر جاتا ہے مگر یہ مخلوقات الہیہ میں سے یہ پوچھے جانے والے اور پکارے جانے والے معبودات کی نفری کا شمار بھی نہیں ہو سکتا سب سے پہلا مطلب اور مطمئن نظر بھی محمد رسول اللہ کا یہی بات دی کیوں بات دل کے ساللک ہو تو بات تجلی آتی ہے بات تجلی ہو تو بات نظریہ آتا ہے بات تجلی ہو تو بات دن عقید آتا وعدہ تے عقیدت ہو تو وعدہ تے عقیدہ آتا ہے وعدہ تے عقیدہ ہو تو وعدہ تے اقدہ جلالِ الہی پیدا ہوتا ہے وعدہ تے اقدہ جلالِ الہی ہو تو وعدہ تے مدبہ مقصود ہوتا ہے وعدہ تے مقصود ہو تو وعدہ تے تردے زندگی ہوتا ہے وعدہ تے تردے زندگی ہو تو وعدہ تے مقصودِ بندگی ہوتا ہے وعدہ تے مقصودِ بندگی ہو اوپر وہ معمود ایک لیتا ہے مگر پوجنے والے تھیروں کے باوجود بھی دل ایک ہی رکھے خدا کے برپا مگر جہاں ایک دوسرے سے نہیں مل پاتا ایک دوسرے کو نہیں دیکھ باتا ایک دوسرے کو نہیں بلاتا ایک دوسرے کو پرکاچ نہیں کرتا وہاں پین مدال مخلوقات ملہ اور پیل سارے اپنی کانگیوں پر کری کر کے مر جائیں ساری کائنات گھوٹ گھوٹ کے پیلانا شروع کر دیں جب تک دیوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوتا کبھی مشکل کشاہ ایک نہیں بن سکتا لوگ آپ سنا کرتے ہیں نہ کرتے ہیں مسلمانوں اتحاد کرو سنتے تو ہیں اتحاد کی دعوت دینے والے خود کیونکہ مشرق ہوتے ہیں اس لئے اس کا آثار ہے خود بھی تصداب اور چھوٹے ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام کے حلوے مند اور ان کی نوگریاں کلوگریاں کڑھا کے کھانے والے نام مراد نمجھے جہاں ان کے خود کیونکہ لٹو ہوتے ہیں اس لئے حداوند فدوس کے سارے کو دعوت دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ظالم جہان کا اور دنیا کا کتا اور دنیا کا پھیریہ اور پیسے کا پچا تو خود میرے بہتت کو چونکہ دییاں اڑا اڑا آکے تباہ کر رہا ہے تو دعوت دے گا تو لوگ الٹا پھوٹ توٹ کے منتے جائے گے کبھی باہد نہیں ہو جب تیرے دل کے اندر خود میرے بہتت کا عزت و نشان کو لیں تو کون ہوتا ہے دعوت دینے والے اللہ اللہ بھائیو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اتحاد کی بولو مگر اتحاد کس کا یہ نہیں کہ ہم کہیں گے نعرہ رسالت اور سارے مل کے اتحاد سے کہو یا رضی اللہ تم تو ایسے اتحاد کلاش کرتے ہو نا جس میں توحید نیچے اور شرک اوپر ہو توحید بیچاری ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہو کہ اللہ خدا رہا ہو جب ایک جو رام کیے دیے اور ملہ کہہ رہا ہوں نہیں اور ان یہاں کے صدقے خلا کے صدقے خلا کے صدقے اللہ پاتھ حرمت اللہ واللہ جب انتخاب کی باری آتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا آپ محمدیوں کی زبان سے کہتے ہوگے کہ یہ ہمارا حل جیتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ سے بھلا بھلا اللہ سے بھلا بھلا جہاں دیکھو قرآن میں حل نہیں اللہ پھر حل ایسے کلائے کہ ان عزرات کی زبانتے بھی اتنا تو دھوکھا مہینہ چاہیے خدا وندے قدوس کی کتاب مقدس اس لیے جس آیت کا میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ ترجمہ رہا ہے اس کا مطلب یہی تھا اللہ پاک نے ایک گر سمجھایا ایک سو پیسچ تقریبا گر ہیں قرآن پاک میں وحدت نظریہ پیدا کرنے کے لیے کتنے ایک سو یہ تو بحیث یہ طالب العلم کے میں کہہ رہا ہوں علماء اقرآن کے نزدیک تو الحمدللہ ہوں کچھ ہوگا کہ ایک سو پیسچ گر میں سے ایک گر اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اسی گر کے اگر کہاں ناکبالوں کی نظر پڑ جائے اور نظر مرخوض ہو جائے نظر ٹھک جائے نظر ٹھک جائے نظر لگ جائے زندگی کھپ جائے وجود انسان کا ٹوٹ جائے ساری کہاں ناس سے جب کیوں ہوگا الگ پھلند صرف اسی گر کے اوپر انسان تھی اگر نظر بصیرت اور نظر بسارت جم جائے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہی کچھ بھی انسان کر رہے تھے تو یقیناً دن کے اندر باتت اور اتحاد و یگانگت کا کچھ نہ کچھ پہل تو ضرور پیدا ہو جائے اللہ ہمیں اور آپ سب بسلمانوں کو اتحاد کی توفیق کرنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھنا اتحاد کیسے آگا سارا سلط سلطہ پہ ایک ہزارت جاتے مرکوز ہوگا کہو کل لو کل کے کل نہ کوئی مولی دیج سے تھیر کے نہ کوئی نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی سہی پیر نہ کوئی پیر نہ کوئی دستگیر نہ کوئی بشیر نہ کوئی نزیر نہ کوئی امیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی مغیر نہ کوئی آمنگیر نہ کوئی غمگیر نہ کوئی دامنگیر نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرائیر نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی غانس نہ کوئی کتب نہ کوئی عبدال نہ کوئی اوتاد نہ کوئی مولی نہ کوئی دولی نہ کوئی مولا دولار نا کوئی پیر مرشد نا کوئی امام نا کوئی صحابی نا کوئی پیغمبر نا کوئی امتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنیو من جو کوئی ہے من کوئی پیغمبر کوئی امتی کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی اپنا کوئی پڑھا کوئی پڑھا کوئی انپڑھا کوئی مولی کوئی جاہل کوئی پیر کوئی موید کوئی طالب کوئی مطلوب کوئی خادم کوئی مخدوم کوئی نیا رابر کوئی رہگیر کوئی ہاں گزر کوئی علم کا سمندر کوئی بات کا بتنگر کوئی دولت کا تانگر کوئی نیا کائنات کا کلنگر کوئی اپنا یاد گانا کلو پا سماتے کنو منع لئی ہاں 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 آلو بھو ساری کائنات پہ زمین کے موں پہ رہنے ہاری ساری کائنات انسانی کی متعلق گمان کرو تو کیا کرو یقین رکھو تو کیا رکھو ہر ایک چھوٹے بڑے کے متعلق یہیے کہ تو آپ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اپنے دماغوں کے اندر یہی چیز رچاؤ اپنے دلوں کے اندر یہی پاگ پوٹے لگاؤ اپنے دلوں کے اندر یہی نظریہ کی دتمندی پیدا کرو اسے پہ یقین کرو چور سے چیز پہ کلو منع لئی ہاں ہر چھوٹا بڑا کیا ہو جائے گا بولو مخلوق کے ہشے میں فنا ہے ویب کا وجہ رب کا ذل جلا وغل اکرام خالق مخلوق کے اندر عادت معبود کے اندر مرشل رسول کے اندر عادت مرضو کے اندر طالب مخلوق کے اندر عادت مخدوم کے اندر اپنے بگانے کے اندر کوئی امتیاز کوئی ریائت کوئی نہیں کوئی کسی قسم کی تقسیم کوئی نہیں اللہ تاکرماتی ہے ایک دھرا میری ذات والا دوسرا دھرا تمہاری کائنات والا میری ذات کے حصے میں بقا آتا ہے تمہاری کائنات کے حصے میں فنا آتی ہے سعودہ پوچھتا ہے دھولو آپ کھڑا کرو جنہیں یہ منظور نہیں شاہ باغو چانت اٹھاؤ حچہ خیر اللہ کرے ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ساری کائنات کا حصہ کیا کہو فنا کل من علیہا اور صرف اللہ کی ذات کا حصہ کام سا یبقا وہاں یبقا یہاں کل من علیہا اللہ پاک فرماتے ہیں کل کوئی سی لئے رکھائیں کہ کوئی اپنے بزرگ کو نکالنے کی کوشش ہے اپنے چھوٹے بڑوں کو بھیل بھول کے گھسیتے دے دلا کے نکالنے کھہچنے کی کوشش ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس کلیے سے نکالے گا وہ سیدھا یہ کہنا شروع کریں کہ وہ یہ اور یہ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر اجو ماننا پڑے گا ان کے اندر وعدت نصریہ اس لئے پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ اس خدا کے متعلق تصور ایک نہیں جمتا مخلوقات کے لئے بھی ایک تصور ہو خانے کے لئے بھی ایک تصور ہو ایک کے اندر جب تقسیم نہیں ہوگی تو تمہارے دلوں میں بھی تقسیم نہیں ہو کیا ہوتا ہے کل من علیہا فان پیر صاحب آئے تو بھی فان قغمبر صاحب آئے تو بھی امتی آئے تو بھی فان فان کا یہ مانا کہیں نہ سمجھ لینا کہ بلکل مر کر مٹی میں مل کے اور اس بھائی صاحب کی طرح ہو جاتے ہیں جو آکھیں بند کر کے بڑے مزے سے نید بھی کر رہے ہیں اور تقریر بھی سن رہے ہیں ایسا نہیں فنا بھئی جیتا بھی اور پھر بھی کچھ نہ سنے کمال طول ٹھیتوں کی یعنی جو کہتے ہیں مر بھی جاتے ہیں سنتے پھر بھی ہیں ہم کہتے ہیں وہ جی بھی رہا ہے مگر پھلے بھی الحمدللہ کچھ بھی نہیں پڑ رہا حضرت صاحب کیونکہ وہ سو رہے ہیں اور آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ستہ تے مویا ہیک مرا پرکنے یک فرود بھی ہے یہ جاتی عجیب لحظ بولتے ہیں ستہ تے مویا یک اللہ کلو نفس کلو نفس زائقت الموت کلو مولو پہلے فرمایا کلو من علیہا کلو پکا لو کیا دوسرا یہ جو سمجھ لی میں آپ کو صرف آج اب جد پڑا رہا ہوں ورک کو الٹاؤں گا نا تو پھر تو لیکلتی ہے چیخیں وہ آج ورک نہیں الٹائیں گے صرف یہ آج جد پہلی بھر چلو پہلو کیا کلو من علیہا فال کلو نفس زائقت الموت موت کلو شایع حالک کلو شایع حالک اللہ مجھا کلو شایع اللہ پہلے فرمایا کلو من پھر فرمایا کلو نفس پھر فرمایا کلو شایع بولو نا کلو کلو شایع اللہ فرماتے ہیں کہ مت کہ کوئی من کا لفظ بول دیا مت کہ کوئی کسی پیر فقیر کو نیچے سے پھنجنا چاہے پھر وہاں سے بھی کوئی غسر غسر مولوی کرے تو اللہ فرماتے ہیں کلو نفس نفس پہلے آتے تو کوئی نکال سکی گا اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے سادی پیر اوری پدی نفس یہ نی انہوں دا اللہ فرماتے ہیں کہ جاور گھر لگاتے ہیں کلو شایع کلو شایع شایع سان کی شایع نفس اندر اللہ فاق نے ایک انداز کو اس نے مختلف رعان آت کے ساتھ بیان کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اوہ یا من سے بھی کوئی نہیں نکلے گا نفس سے بھی کوئی نہیں نکلے گا ایک ایک اور اگر شایع ہے تو رگ گا کلو شایع کیا کہو نکل ایک یا تو کہو ہمارا فیر تعای شایع ہے ہمارا فکیر کوئی شایع نہیں ہمارا پیغمبر نعوذ بلا نعوذ بلا یا تو کہ کوئی شایع نہیں وہ اگر کوئی چیز ہے پیغمبر تو چیز بھی نہیں hitch میں اگر وہ کوئی شائع ہے تو سن لو شائع پر میری شائع بھی آگئی کلو شائع میں جو شائع بھی ہے وہ حلاقت سے خنا سے موت سے زوال سے کبھی اپنے آپ کو بچا سکتی نہیں اور بچائے گی تو کلوشی اللہ اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ذات ہو مگر اس کی ذات مگر اس کا وجود مگر اس کا لفظ اللہ اللہ قربان جائیے اللہ رب بلدہ فرماتے ہیں اللہ فاجحہ یہ فاجحہ کا لفظ ذکر فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اوہ میاں تم اگر دنیا میں بھی موجود ہو تو میرے مہاد کی وجہ سے ہو اگر میرا میرا اپنے پکاتا نہ ہو تو تم ایک سیکنٹی چلیے بھی نہ تمہارا کوئی پرخمبر زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی بلی زندہ رہ سکتا اگر کوئی چاندمنٹ ہے بھی صحیح تو اللہ پا جہاں میرے موہ کی وجہ سے کہتے ہیں نا میاں میاں تم اگر اس کا لحاظ نہیں کرتا تو میرے موہ کی طرف دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں کوئی جن رہا ہے تو بھی میرے موہ کی وجہ سے اور بھر جائے گا تو ایک میرے موہ رہے گا اور کون بھی نہیں کہے گا بتلائیے جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ ہر چیز فلا ہونے والی ہے ہر چیز ایمان سے بتاؤں وہ دوسرے کی چوری کرے گا بولو وہ تو کہتا ہے ایک گھنی شہید پیر اگر فلا آدمی کی میں نے گائے چوری کر لی تو چوتھا پاؤں تیرے بھی لی وہ تجھے دوں گا آگے سے وہ پیر ان کو خواب میں کہتا ہے اگر چوتھا پاؤں تُو دے دے تو چالیس سال عمر تیری اور زیادی اب وہ ایماندار حلال خور چوڑی کرے یا نہ کرے جسے ایک گائے کا پاؤں چوڑی والی گائے کا ایک پاؤں دینے کے بعد چالیس سال ہر کھیپ کے اندر بڑھ جائے عمر کا کھوٹا وہ کیوں نہ ہر ایک انسان کے گھر کی چوڑی کرنے پر اپنا لگوٹا کس لے اور اگر تصور دل دماغ کے اندر یہ ہو کہ میری کمائی نہیں رہے گی میرا ہاتھ نہیں رہے گا میرا کان نہیں رہے گا میری ندر نہیں رہے گی میری زندگی نہیں رہے گی میرا مال نہیں رہے گا میری قیداد نہیں رہے گی میراس کسی آنچے زندے لگے گی پہلے بھی وہی مالے کا پیچھے بھی وہی مالے کے ایمان سے بتاؤں وہ کہے گا جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں وہی ملے گا میں کسی کے ظلم کرنے کے لئے کوئی فتنہ بھی کائنات میں نہیں رہ سکتا اگر اس گل پہ آدمی عمل کرے کہ چھوٹا ہو یا بنا کسی کا سہارا بندے کے اپنے دل میں نہیں ہوگا ہوگا تو اسی کا سہارا جس کے نزدیک کوئی زائل کا طورہ بھی نہیں آسکتا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ سے بہت 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 جانا تو پھر بات کی بات ہے محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کوئی پیدا ہوئی کائنات جی ان سے بہت کرنا یہ تو فکر ہی غلط ہے محمد الرسول اللہ سے بہت کر یہ تو فکرے کا تصور کرنا ہی غلط ہے محمد الرسول اللہ جیسی کوئی شخصیت اللہ پاک نے اپنے قدرت کی دخان بھی پیدا ہوئی قرآن مقدس کہتے ہیں اللہ کی آیات شہادت دیتی ہے کہ ہر ایک چیز کا جوڑ اللہ نے پیدا کیا مگر محمد جیسی شخصیت پیدا نہیں مگر کیا ان کا حال نہیں جن کے سرانے کھرے ہوگی حضرت فاطمہ رو رہی تھی وہاں اگر آنسوں کی جلخار کی اللہ ہو اللہ آنسوں کا سلسلہ اور ایک تاتہ تبا ہوا حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے جاری ہے تو وہ کونسی چیز کروا رہی ہے یہی کل من علیہ اگر خلاقہ ارہا وہاں نہیں آتا موت اور قوت تقدیر وہاں نہیں آتی اللہ کی قضاء کا اضطرار وہاں نہیں آتا تو حضرت فاطمہ کو رولے کی ضرورت کیا تھی ایک دو میرا خیالِ بند سنانا دو تمہیں اے کل من علیہ حفان یہاں بھی پھیرے لگاتی ہے وہاں باتی رہتا اللہ واللہ رسولینور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماں کثیراں کثیراں خوت ہوتے ہیں سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو حضرت حسان وہ اپنا کجھ اظہار کرنے کے لئے آگے اللہ کے پاپ اغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد جو ہی پہنچتے ہیں تو صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی گیتے ہیں ذرا بیچ جاؤ مجھے بھی دھڑاس نکال لینے دو کل من علیہ حفان کی کرشمہ تھا دیا اللہ رب العزتی بے اتنائیاں بے پرواہی کی شانِ گستریان حضرت حسان صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہی نئی یقیقتر بلافی لیتنی ہی نئی یقیقتر بلافی لیتنی یا لحفہ نفسی لیتنی لم اولدی ہی نئی یقیقتر بلافی لیتنی ہوئی اب تو کبلہ کفی بکی جلگر کا دی جو میری باگے کس ہوتی ہوا پاک کے پاک پیغامل جب آپ کے موت مدل آ رہی تھی آپ موت کے دامن میں آ رہے تھے سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو حضرت حسان وہ اپنا کجھ اظہار کرنے کے لیے آ کے اللہ کے پاک پیغامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بفن ہونے کے بعد جو ہی پہنچتے ہیں تو صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی کہتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ مجھے بھی بھڑاس نکال لینے دو حضرت حسان صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہی نہیں یقیقتر بلافی لیتنی ہی نہیں یقیقتر بلافی لیتنی یا لحف نفسی لیتنی لم اولدی ہی نہیں یقیقتر بلافی لیتنی غیب تو قبلہ کسی بکی جلگر کا دی اے میری بابی قسم تھی اللہ پاک کے پاک پیغامل جب آپ پہ موت مندل آ رہی تھی آپ موت کے گامن میں آ رہے تھی تو میں کتنا باب قسمت ہوں غیب تو قبلہ کسی بکی جلگر کا دی اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیوں نہ کیا میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دفن ہوتا تو نہ دیکھتا جب دفن کی باریاتیں اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہوتا کہ غیب تو قبلہ کسی بکی جلگر کا دی اللہ کرتا میں آپ سے پہلے زمین کے اندر تھک جاتا اپنی آنکھوں سے دفن ہوتا نہ دیکھتا اللہ 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 اعقیم و بادہ قبل مدینہ تے بہنہ ہم اعقیم و بادہ اللہ اللہ یہ شاعر وہی ہے نا جس پی پیٹھ ہے جس کی پیٹھ پہ محمد الرسول اللہ اپنا ہاتھ لگا دے کیا فرمایا تھا ایدک اللہ بروح الخدس میں بول 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 حسان تیری تائید اور تیری امداد اللہ پاک روح الخدس کے ذریعے ترے بول زبان تیری اللہ زبان تو تیری ہے مگر مضمون کہاں سے آئے گا اللہ پاک اللہ اعقیم و بادہ قبل مدینہ تے بہنہ ہم اعقیم و بادہ قبل مدینہ تے بہنہ ہم یا لحفہ نفسی لیتنی لم اولدی فضلل تو بادہ وفات ہی متعلق دیدہ فضلل تو بادہ وفات ہی متعلق دیدن یا لیتنی اس کی تو سمم نسو دی اللہ پاک کے فیصلے مجھے یوں منظور ہوتے تھے اللہ پاک کو اگر منظور ہوتا اگر محمد رسول اللہ کی وفات مقدر کی تو میری تمنا یہ تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دنیا سے غیلت کرنے سے پہلے مجھے کالاناگ ساپا کے دس جاتا اس کی ظاہر سے میں مر گیا ہوتا اپنی آنکھوں سے محمد کریم کو وفات پاتے نہ دیکھتا اللہ کتنا بھوک کتنا مقام یہ سب کچھ کون کہلوا رہا ہے بولو کلو من علیہا اگر ہنا کا مقام نہ ہوتا تو یہاں درد آورد درد آمید سکرے کہنے کی ضرورت کیا تھی وہ بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں آگئے 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 کوئی پوچھنے لگے نا کوئی جاتے کہاں ہیں جی اور محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے جو رو رو کے اپنے وجود کا پانی بھی خوش کر رہا ہے کہتے ہیں ہای ہای محمد کریم کے بعد میں مدینہ میں رہوں کیسے کیوں جب محمد کریم کی قیامت تک میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تو مدینہ میں رہو گا کس طرح حالہ کے دفن بھی آئے محمد پاک تو کہاں ہیں بھولو کہاں ہیں مدینہ منورہ میں ہے نا ہجرِ آئیشہ لائقہ آبدہ راقیہ فاقیہ عطیقہ عطیقہ حبیبہ رشیقہ عشیقہ لطیقہ انیسہ حبیبہ محمد الرسول اللہ کے حجرے میں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حجرے کے اندر مرفون ہیں وہاں بھی حلسان کہتے ہیں محمد کریم کی وفاق کے بعد میں مدینہ میں رہنے کے قابل رہا ہی نہیں ہوں اللہ اللہ بھلا ایمان سے بتلائیے جس آدمی کے ذہن میں یہی مضمون ہو کہ کل من علیہ وہ مرتا مر جائے کبھی کسی کو سوائے اللہ کے پکارے گا کبھی کسی کے نام کی گیاروی دے گا کوئی کراہی بانتے گا کوئی کسی کو کسی کے نام کے بغوبکرہ چھترہ کوئی آٹا کھٹا کوئی دے گا اسے پتا ہے کیوں اس لیے کہ میں جس کو پوج رہا ہوں جس کے قریب بھی موت اور فنا کا مقام نہیں آتا اللہ اور فدنہ سر اٹھاتا ہے کہ یہی سے اٹھاتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں میرا پیل بھی کوئی چیز ہے میرا بزرگ بھی کوئی چیز ہے کمان تو یہ ہے شیطان کی ارنگ بازی دیکھتی ہے بڑا خبیص کا بچہ ہے شیطان خدا کی لانت ہو اس پہ بچارے بھولے والے انسان کو کیا کہتا ہے میاں جیتے جیتو وہ ککھتا تھا مرنے کے بعد اڑھائی لگتا یہ بولا سادہ سا بچارہ وہ کہتا ہے ہاں اممہ بھٹڑی ہے تو انہوں نہیں پتا پیر ہو رہی جیتو مر جاننا تے پھر پیر نہیں ہر پیر دا علاج ہو جاندے نے پیر ہو رہی یہ بچارہ پھر لے کے اپنے پیر زندہ ہو رہا کیا کہتا ہے یا ویسے تو یہ پیر صاف اچھی ہے مگر آئیں کو جوابی سے کیوں وہ کیسے تجھے پتا چلا ہے وہ تو پیروں کو مانتے ہیں وہ میاں ایک دن نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ سے مانگا کرو ملوم ہوتا ہے وہ کافر اللہ نال ہے ہر چھوٹے بڑے کی تعریف کیے جاؤ مگر اپنے مالے کی حقیقی کی تعریف مشرق کے سامنے نہ کرو وہ کہتا سارے تسارہ کیا کر آیا سارا کیا ہو گیا تباہ و برباد ہے اللہ اللہ حضرت حسان حق تو نہیں رہو رہے ہیں حضرت حسان سے دوسرے ساتھی محمد الرسول اللہ کے کہتے ہیں شعبہ شکتان کچھ اور کہیں حسان کہتا ہے جب اپنے دل کی بھڑا اچھی طرح جس طرح آواز بھرا جاتی ہے حضرت حسان کی صحابہ اکرام موجود ہیں ان کی موجودگی کے اندر کیا پھر فرماتے ہیں اوہ اللہ امر اللہ فینا آجلا اوہ اللہ امر اللہ فینا آجلا آمین یوم نافی روحہ دن آفی غدی حتکو موساعتو نافنل کا تیبن مازن سراج بہو کریم المتدی یا رب سج مہنا جس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں حضرت حسان حضرت موکہ صدیقہ کی لپٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان پر ایک ایک جملہ مجھے محمد رسول اللہ کی یاد تازہ کر رہا ہے اللہ پاک نے جبرین انداز پر ساتھ حسن محمد رسول اللہ کو دیا تھا مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے ایک ایک انداز اگر جبرین کی زبان سے مضمون کی شکل میں اتارا ہے تو اللہ نے تیری زبان میں اتارا ایک ایک انداز جب پیش ہوتے ہیں یہیں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ محمد الرسول اللہ کی جان صحابہ تھے صحابہ کا ایمان محمد الرسول اللہ 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 باز لوگ کرتے ہیں نا باز بزرگ بھی کرتے ہیں جی مجھے ایک دفعہ سوال ہوا مجھ پہ کہ سنائے آپ نے کہا ہے کہ حضرت علی کا شان زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کا شان ہے بولو بڑے دھرلے کے ساتھ سوال اوہ اور اتنا لمبا چوڑا لکھ کے ایک ساتھی کے پیش کیا اور کہنے لگا ہمیں خدا کی قسم ہے جی ہم آپ کے بڑے آشے کہیں مگر یہ کلمہ جو آپ نے کہا ہے ہمارا کلیج جو اس نے جلاک ہے میں نے اسے خیر تقریر کے دوران میں نے اسے کہا کہ آپ کا کلیجہ خامخا کیوں جل لٹھا پہلے تحقیب تو یہ کرنا چاہیے تھی کہ کیا میں نے واقعی یہ بات کہی ہے بولو اور اگر پھر میں یہ بات کہنے کے لیے کبھی اپنی زبان کو حرکت دے سکتا ہوں تو کیا اقل کے تقاضے کے مطابق یہ بات صحیحی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے شریعت محمد الرسول اللہ کیا کہتی ہے ایک یہ ہے کہ اقل انسان کا تقاضہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمپلہ کوئی امت محمد الرسول اللہ میں سے ہو سکنے کی قابلیت رکھتا ہے یا نہیں اقل کا نقل کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف حویلیاں جہاں امبیاء کی حویلی کا ذکر کیا ہے صدیقین کی حویلی کا ذکر کیا ہے شہداء کی حویلی کا ذکر کیا ہے صالحین کی حویلی کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر ایک دوسرے کے حویلی اور چار دیواری کی اندر جا سکتا ہے مگر صدیق کی وہ حویلی ہوتی ہے جس کے اندر نبی تو جھاک کے دیکھ سکتا ہے سوائے نبی کے صدیق کی چار دیواری پر جھاک کے دیکھنے کی طاقت بھی اللہ نے کسی کو دیکھتا ہے کیسے بلا؟ ایک آیت صرف سنو اللہ اللہ کتنے آگئے؟ بھولو پہلا پہلا گھر نبی نا یوں پہو پہلا گھر نبی نا سدیقی نا شہدہ سالحین پہلی حویلی نبیوں کی اس سے نیچے والی چار دیواری سدیق کی اس سے نیچے والی شہیدوں کی اس سے نیچے والی سالحین کی اللہ پاک نے یہ فیصلہ قرآن پاک میں فرما دیا ہے جو سب سے اوپر تو حویلی رسول اور نبیوں کی ہے نبی اوپر والے نیچے تو دیکھ سکتے ہیں نیچے تو دیکھ سکتے ہیں نبیوں کی نظر بھی نیچے جائے تو پہلے سدیق کی حویلی پہ پڑے گی سدیق کی حویلی کی طرف نبی تو دیکھ سکتے ہیں شہید بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نیچے ہیں سالحین بھی نہیں دیکھ سکتے چونکہ وہ تو نیچوں سے نیچے ہیں اللہ پاک نے یہ ترتیب اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ سدیق کی طرف نگاہ اٹھتے ہیں سدیق کے نگاہ اٹھے تو نبی پہ پڑ جائے نبی کی نگاہ اٹھے تو سدیق پہ پڑ جائے یہ تو آپس نبت ہو جائے مگر سدیق کے نیچے والے شہید ہیں سالحین ہیں اگر نبی کو دیکھنا چاہے تو پہلے سدیق کی صداقت کو سلام کرے اگر شہید دیکھنا چاہے سالحین دیکھنا چاہے یہ بتاؤں عمر بھی شہید ہے کے نہیں بولو علی بھی شہید ہے کے نہیں عثمان بھی شہید ہے کے نہیں ہے کے نہیں شہیدوں کا تو ایک گھر ہو گیا مگر ابو بکر تو شہید نہیں اللہ پاک نے اسی لئے تنوار کی شہادت سے محمد کو بھی بچا لیا اور سدیق کو بھی بچا لیا اگر محمد پاک پہ بھی تنوار کی شہادت آ جاتی تو سدیق اکیلہ رہ جاتا سدیق کی نظریں کسی طرف نہ اٹھتی اللہ پاک فرماتے ہیں ابو بکر کی نظروں کی ناج رکھنے کے لئے میں نے محمد کو بھی بچا لیا ایمان سے بتاؤ ہلا ایمان سے بتاؤ یہ تو صرف ایک شمع میں نے پیش کیا ہے ایک سو پہتیس اشارے اللہ نے قانون کی غضبے قرآن مقدس میں دکھتی ایک شمع ہے بھلا کاؤ لیکل مد یا اللہ اللہ اولیاء حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان حضرت علی یہ تو آپس میں بدغم ہو سکتے ہیں جج مد ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں ایک دوسرے کی نظر اٹھا سکتے ہیں مگر دیدہ تصیرت بھی سارت کیا نہ ہوا دیدہ تصیرت کے تقاضی ہے کیا اللہ پاک سماتے ہیں محمد الرسول اللہ مانگتے بھی رہے شہادت مگر خدا نے دی بولو مانگیا کی نہیں مانگو بخار شریف کی سہر کرلو وَدَدْتُوَنِّي اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا اُوْهِيَا سُمَّا اُقْتَلْ سُمَّا اُوْهِيَا سُمَّا اُوْقْتَلْ سُمَّا اُوْهِيَا اُوْتَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلِّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ پاک کے پاک پہ زمبر سرماتے ہیں اے نو اللہ میرے کل کی تمنہ تو یہ تھی میں تیری راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں کیوں لِمَا شَرَامِلْ فَضْلِ شَابَتِ وَلْقَرَامَا اس لیے کہ بستے کی موت سے شادت کی موت مرنا دیتے رہے اللہ پاک نے یہ بات بھی قبول نہیں کی وہ زہر والی بکری والاوں کو نوچھنا وہ بوٹی زہر کی بری ہوئی اس کے نصار تو اللہ کے ساتھ تغمبر تیردے حیاتے نکلے جس سے شادت کا حصہ تو مل گیا مگر وہ شادت نصیب نہیں ہوئی جو حضرت علی کو ہوئی جو حضرت عثمان کو ہوئی جو حضرت عمر کو ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ میرا صدیق اکیلہ نہ رہے گیا اللہ اللہ میں نے آہا دن یہ مولویوں سے نہیں ملاج پڑتے یہ نکتے یہ کبھی کبار بس اللہ پاک کی طرف سے کبھی غرود ہو جاتا ہے یہ کتابوں کی چیزیں نہیں ہوتی اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی صحیح راستے پہ چلنے کی تحقیق تا ہاں جی حضرت حسان کہتے ہیں یاد ہے نا بول تو نہیں رہی بات اللہ حضرت حسان سے پھیر در خوافتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت حسان سے پھر در خوافتے ہیں حضرت حسان سے پھر در خوافتے ہیں محضر زرائے بہو کریم المہتدی یا ربے یا ربے یا ربے حج مانا یا ربے حج مانا مانوہ نبیانا یہ جنت تو بنیو یونل ہو سدی او میرا اللہ پاک جلدی جلدی قیامت قائم کر تاکہ ہم بھی وہاں پہنچیں جہاں محمد رسول اللہ پہنچ چکا ہے ہم سے پھراکی راتیں گزرنے سکتیں ہمیں تو کالے ساتھ اکات کھائیں اگر ہم اکیلے محمد سے رائے کہ کوئی رات زندگی کا فقط گولارے اس لئے اللہ پاک جلدی قیامت قائم کر ہمیں بھی کتھا کر تاکہ ہم محمد کریم کی کچھائی میں جاتی بہتے تو بنیو یونل ہو سدی سجلنے والے جلتے رہیں اور ہم اپنے دل کو تھنڈا کرتے رہیں یہ سارے کرس میں ساتھ یہاں ہیں تو کس کی کہو پھناتی گلو من علیہ دوستوں میں آکے فراک ڈالے تو فنا صحابی اور پیغمبر کے اندر جدائی ڈالے تو فنا باپ اور بیٹی کے اندر جدائی ڈالے تو فنا اللہ اللہ اپنے مریدوں اور پیروں کے درمیان جدائی ڈالے تو فنا اللہ پاک فرماتے ہیں جب اس فنا کے بندے کی نظر پر جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے جس پہ کبھی فنا کا اثر نہیں آسکتا کبھی اس پہ کمزوری نہیں آتی کبھی اس پہ زمان نہیں آتا لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں توکل علیہ میرے پیغمبر آپ پہ اپنے کاروبار اپنے دل کے حکمات اپنے دل کے بھروسے اپنے دل کی توکل اسی ذات پہ رکھئے جس ذات پہ کبھی موت اللہ پاک آگے فرماتے ہیں میرے پیغمبر تیری امت میں سے کئی اناری لوگ بھی تو ہوں گے اناری وہ کہیں گے یار یہ تو کوئی عجیب بار ہے اب بھی تقریر سن کے بعض لوگ جاتے کیا کہتے ہیں یار مولو بھی تھا تو اچھا مگر اس نے پیروں کے پلے کو کوشش رہ چھو گیا مڑا کو بے ایمان تھا یاد مڑا کو کر رہا سکھا خوشک میں پہلے بھی کئی دفعہ کھا چکا ہوں میں کہا کرڈھی ہے کرڈھی ایک جگہ سون سکے سر پہا رہے ہیں اس کی طرف ایک جگہ کرڈھی لوگ بڑے کرڈھی ہوتے ہیں اس طرح تقریر کریں وہ علاقہ جہاں تھا وہ تھا ہمارا وہ گورنر پہلے وہ کیا اس کا نام تھا سور کھا کہا ہے کیا ہاں ہاں وہ سوار تھا تھا نا وہ مردیال کا ہے ناصل وہ اس کے قریبی گئے نا جب ایک بڑا تقریر سننے کے بعد آیا اس نے آکے میرے سر پہ گو سر کب ہوتے ہیں بڑے پہنچے ان کے کناور ہوتے ہیں کہنے لگا اے اسے بولی جاکھا اے منہدہ پتو رو جوانیاں منہدہ باتیں منہدہ پتو رو کہ جوانیاں منہدہ باتیں میاں کہا بابا کوئی بروڑی تو نہیں دیکھو بھئی آکے لگا آکے لگا آکے اے بھان مارا تھی وہی نا مولیاں بھی چھونا اے دا پتو رکتے ہیں توبہ توبہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ اتنا دان تب کہ آکے لگا اے ککھ نہ رہے اے مولیاں دا اوہ اکھے میں آنے اکھے ملتان نا مولیاں نا ہونا اوہ مولینا کو متھا دیکھے چاہنا آتے چالی دیا ایمان کو نہیں آنا پیچھا مولی دا کھے کو بندہ ملتان دیکھ لگے نا جڑا آنڈونڈا ہے ملتان دے زلے چو آمد سعیدے اوہ دا متھا جڑا دیکھ لگے نا اوہ دا چالی دے ایمان واپت واپت نہیں آکے اوہ لوگ تھی وہ سپیو دی آسا کو تھا خدا نہیں پہچان کر آئی یہی مہنہ پتو جوانی یا مانے کہ ہر پوے مولی ہیں دا تے فاتو دو کو دیکھ پکوڑ ایتا آمد گال کٹ کے اوہ مسجد ایتا میں نہیں تو نا سوڑا آتا دیکھ گال کٹ کے اس لے مندہ کٹ کے آکھے برا پر اینا مولین تے سانت اینا پھکا کو نہیں رکھا میں آکھے بابا تو ہر اس مولین بن کے آکھیں کہ میں اس ملتان علی مولین تقریر سوڑایا آکھے کونہ کونہ شنا ہوتا کہ کھلہ لاکے مرے تھی ہوتا ماروے تھی دیکھو میں آکھے مارن دے تو کھار پوست کیوں یا کون جتی تھا کھٹ پاتت ہو کے گھوڑا لے تیور دے تو کیا لحاظ کرنا جی رہا تیرے خدا دا دشمان ہے تو دیزت کیا اچھا اکھے میں رسلو کو جا آنکھا دا خدا ماں مرے تھی تا کونہ مرے تھی تو اگے جی حک مارو آن ستے لٹر گیر کے مارے میں دامنا خدا دے دربارت دے کو جا آنکھ ہزار سال بھی نیکی ہک پاسے ایک مشرق بھی بیزتی کرنا ہک پاسے وطوی اللہ دے دربارت خدا بھی بیزتی کرنا والے درجہ بھی زیادہ نہیں سمجھ آئی سمجھ رہے ہو کہ نہیں اللہ آہا اردو آئے گا اردو ٹوپی تیری ہل رہی ہے بچے آپ بھائیوں بچارے مجبور ہیں بھائی نہیں تمام کے تمام اختلافات کی جر وہ اختلاف دل اختلاف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اختلاف عقیدی کی اختلاف عقیدے کا اسی طریقے پہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا دل کا بھروسہ کسی ذات پہ ہو کسی کا کسی ذات پہ ہو کسی کا کسی ذات پہ ہو اللہ اللہ ہم جب دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے عاشقوں کے حالات غلامان محمد الرسول اللہ کی آنپ گیتی وہاں یوں نظر آتا ہے کہ جہاں عقیدے کی بات آتی ہے وہاں بوہی عبوب کا صدیق جس کی حویلی اور جس کی عزت کی چادر اور چار دیواری کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا جب اللہ رب العزت کی توحید کے عقیدے کی باری آتی ہے تو وہاں یہ کیا فرماتے ہیں من کا نیابد منکم محمد اللہ من کا نیابد منکم محمد اللہ دیکھا پتا ہے نا کہ دل جڑتے ہیں اللہ کی توحید سے اور کوئی ذریعہ نہیں دل جڑنے کا نظریہ اے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بے عددی ہیں سکرین کی اکبر چودہ لاکھ صحابے کے سامنے بابا کے دول یہ آواز لیں تلتے ہیں لوگوں سن لو ہمیں اگر وعدت نصیب ہوئی ہے تو عقیدہ کی وعدت سے اور وعدت عقیدہ سے ضروری ہے تو سن لو من کا نیابد منکم محمد فإن محمد قد مات ومن کا نیابد رب محمد فإن رب محمد حیل لا یموت سن لو جو تم میں سے محمد رسول اللہ کو معبود سمجھتا تھا حالا کہ سمجھتا تو کھوی نہیں تھا کیوں کہہ رہے ہیں حضرت عمر فرما رہے تھے من کا نا محمد قدم آت حضر بولو کا جو یہ شک کہے گا کہ محمد کریں دنیا سے وفاق آگئے ہیں میں اس کا سرگر دن سے جبا کر دو گا اس لئے خبر اللہ کے پاک تغمبر بھی تک مرے نہیں تھوڑی دیر کے بعد سوراں آجائیں گے یہ تو خشی آگئی ہے اوپر اوپر سے موت ہے نیچے سے موت کو نہیں حقیقی موت نہیں آئی آرز موت آئی ہے اس لئے اللہ کو جائے گا اس لئے ساری تائنات خاموش ہے ستا تاری ہے صدیق اکبر آتے آئے ان کو کہا جاتا ہے جلدی چل کرنا ایمان امت محمد کو اب خطرہ لاہ تو ہو گیا اللہ کے فیصلے بھی دیکھئے بھائیو محمد کی جان کو خطرہ ہو تو صدیق ساتھ ہے محمد کی محمد کی جان کو خطرہ ہو تو صدیق ساتھ ہے محمد کے قرآن کو خطرہ ہو تو صدیق کی بیتی عیشہ صدیق کو ناز ہے محمد کے ایمان کو خطرہ ہو تو ابو بکر صدیق کا خطبہ ساتھ ہے اللہ کے پاک پاک جمبر کے نیال سکت دو ساتھ اللہ پاک نے پیش کر بطلا دی ہے یہاں امات محمد کے ایمان کو بھج کا نگر آ کیوں کہ مرے ہوئے کو کہ رہے تھے کہ ابھی تک مہت آئی نہیں مگر محبت کی وجہ سے جیدی کی وجہ سے نہیں پارتے کی وجہ سے نہیں دھلے کی وجہ سے نہیں حضرت عمر اللہ پاک جنبر کی محبت تو اس کے اندر اتنے نص تو چند رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے ابھی تک مہت آئے گی نہیں اللہ کے پاک کا جنبر پہ یویدو آئی یعی رسول اللہ ید دیر رو نا خیال عمر کا یہ تھا کہ ہم مر جائیں جب سب مر جائیں گے بعد میں مہوت آئے گی محمد پاک مگر اللہ کی تقدیر تو اس تاریخ کا کہی اور نہیں کرنے والی تھی جب حضرت محمد کریم پہ مہوت آگئی حضرت عمر نے اپنے خیال کے مطابق انکار کیا اور محبت کے عالم میں انکار کیا مستی محبت کی اس کی لگن کے اندر خیال اللہ جب آئے حضرت عبو بکر صدیق حضرت صدیق کو فرماتی اببادی جلدی آئیے جلدی آئیے ورنہ عمر کی تلوہار کو روکنے آنہ کوئی نہیں آگئے عبو بکر صدیق اللہ رسلک حبردار عمر روش میں آ اللہ رسلک ذرا تھہر جا مگر اس کے محمد تو لولو کے اندر دس چکا ہے اس لئے اتنی سر گوش آ گئی اس کے محمد کے ساتھ باتے تو ہو رہی ہے اندر اندر سے مگر ابو بکر صدیق کی بات تو ان کے تانوں پہ بھی نہیں پر رہی اللہ کے پاک جنبر کے ساتھ اللہ 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 اس لئے ایک نسول کریم نے فرمایا تھا لوگو تم تو میرے صحابی ہو مگر ابو بکر صدیق اللہ کی رحمت کا بادل ہے یہاں امت کی کھیپی خوش کو رہی ہو وہاں گرن پاتی ہے برس اللہ 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 پاک پاک پر محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق آ کے فرماتے لارس لکھ ہے جا بند ہو جا ہے جا اگمت بریے مگر حقرت عمر من قال اللہ محمد قدم عظریب اور تلوار بھی لٹک رہی ہے کس کے ہاتھ میں زبان کے چل رہی ہے اس کی جو فرش پہ بولتا ہے عرش محلہ سے قرآن ناکل ہوتا جسے اللہ کے پیغام بر فرماتے خدا کی زبان ہے تو کوئی عمر خدا بند قدوس کی جیب ہے تو نہ بولا کر خود خدا بند قدوس اپنی طرف سے بول لیں کہ تو کیوں بولتا ہے وہ کہتے تھے حضرت جی میرا جی چاہتا ہے بولو اللہ تاک تیرا نیچے سے جی چاہتا ہے بولو اور ان کا لٹک رہی ہے پھر رہی ہے لچک رہی ہے دمک چمک جمک دمک رہی ہے جس کی تلوار جب ایک دفعہ چھوٹ جائے پھر چھوٹ تو سکتی آئے کبھی خالی واپس نہیں آکتی ایسے کہ مقابلے میں بولنے والے دل گردہ دیکھئے ابوبکر صدیق وہ حق کی ابوبکر صدیق کو تھا اور کسی سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کیوں اس لیے کہ محمد کی گدی پہ سب سے پہلے بیٹھنے کا حق تھا ابوبکر صدیق کو سب سے پہلا جھگڑا مٹانے کا اور فیصلہ کرنے کا حق بھی ابوبکر صدیق کو تھا اور کسی کو کیا آپ تمہاتے ہیں من کالا انہ محمد قد مات ف انہ محمد من کالا انہ محمد انہ محمد اللہ اللہ من کالا انہ محمد قد مات ف حضرت عمر کا یہ کلمہ جب دو تین عمر طواب کا صدیق نے للکار لکار کی کار سنیور کے اللہ رسلک اخوار فی الاسلام عزیز فی الکفر عمر زراد نے کفر کی آیت کو دیکھ لے کتنا جری اور بادر ہوتا تھا اسلام کے اندر تو اتنا جر پھوک ہو گیا کہ محمد کریم کی موت کو تو اتنا برس مجرائے جیسو تو کسی کو گالی نکال لے نہیں نہیں کل من نی آخر وی ی عبو کا وجہ رب کال جلال وال اکرام عبو بکر صدیق کی نظر تو سنا کے اوپر وہ فرماتے آج نہیں تو کل نہیں کل نہیں تو پر سنا کا مقام جب آنا ضرور تو اب خام خام نراب انہیں کی ضرورت کہا کہ انسی ہے جب کہ اللہ کے پیغمبر موت چکی وفا چکی اس لئے سرماتے انہا میتون وانہم میتون اے اللہ کے پیغمبر امم موت اللہ تی قطب اللہ لئے فقط متحا جو موت اللہ پاک نے حرب بسر کے لئے لکھی تھی آپ پر بھی وہ آگئی اب دوسری مرتبہ آئے گی نہیں اب دوسری مرتبہ آیات پڑی مہ محمد اللہ رسول حضرت عمر نے اتفاقا جب دیکھا کہ سارے لوگوں کی توجہ تو انہوں نے بھی کان لگائے کان جب کان لگائے تو یہ فکر ابو بکر صدیق کا ان کے کانوں پر پڑا من کا نیابد من کم محمد فإن محمد قد مات جو انسان محمد رسول اللہ علیہ محمد پا کے ساتھ اتنے درجے تک محبت رکھتا ہے کہ ان کی موت کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح معبود پہ مہت نہیں مشکل ہو اگر کوئی اس حد تک محبت رکھتا ہے تو سن لے اِنَّا محمد قد مات محمد محمد کیا ہو چکے ہیں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ موت سے فنا ہے تو صرف اللہ پاک ہے تو پھر آج بھی بہی ہے کل من علیہ آفان ویبقا وجہ رب تزول جلال والل کرام جب دیکھا نا حضرت عمر نے کہ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن مقدس کی آیات نکل رہی ہیں اور کام نے شروع ہو گئے تلوار ہاتھ سے گر گئی ہاتھ لڑ کھرانے شروع ہوئے اپنے گھٹنوں کے پل زمین پہ جا کے بڑی مشکل سے تھام تھام کے گرے اپنا جگر پکر کے بیعت کہ رحم اللہ ہو ابو بکر خدا بند خدوس نہیں یاد رہی تھی کہ قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے کہ نہیں تیرے آنے سے میرا ایمان بھی بچ گیا اور خدا کا قرآن بھی بچ گیا امت کا ایمان بھی بچ گیا اللہ پاک نے یہی فیصلہ فرمایا اور محمد رسول اللہ کے ساتھ یہی سمک دیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ ہتنا اٹھتا ہے اگر دلوں کے اندر اختلاف ہو اب دیکھئے یہاں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تو صحابہ اکرام کے اندر سراتین بھی پیدا ہو گئی مگر جب مغالطہ دور ہوا نظریہ ایک ہوا وعدت نظریہ ہوئی وعدت تجلی ہوئی تو محمد رسول اللہ کے جدی بیٹھنے کا حق دار وہی ثابت ہوا جس نے یہی اتحاد لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر سب سے جیدہ خطرہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان کے دل میں اپنے نظریہ اور عقیدہ اس کے دل میں کچھ اور ہے اس کے دل میں کچھ اور ہے اس کے دل میں کچھ اور ہے اللہ کے پاک تغمبر نے سب سے پہلا گر یہ سمجھایا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مخلوقات کے اوپر فنا ہے فنا سے بری ہے تو کون سی رہی اللہ پاک اگر یہ تصور ہر چھوٹے بڑے انسان کے دل دماغ میں سما جائے تو کوئی انسان دوسرے کی خلاف نہیں کرتا اسے پتا ہوتا ہے کہ اختلاف جدی ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی دل کے اندر حل سپیدہ ہو مال کی ریاست کی حل سپیدہ ہو زر زمین کا لانچ پیدا ہو رزق کا مال اولاد کا ہو جب اسے پتا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز سنا ہو جائے گی باقی رہے گا تو وہی یا کی تحقیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہی سے آگے چلیں